السلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا اور امید کرتیوں کہ آپ سب لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیریت سے ہوں گے پش پاش ہوں گے تو جی آج کا ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں آج ہم جا رہے ہیں کیسی جگہ پہ one of those places جو اسلامباد راولپنڈی کہیں دوسری سیٹی سے وزٹ کرے وہ اس جگہ پہ ضرور آنا جاتا ہے تو وہ جگہ کیا ہے وہ میں آپ کو راستے میں اپنے ساتھ چلتے چلتے بتاؤں گی تو میرے ساتھ بنے رہی ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے f10 جہاں پہ end ہوتا ہے right side پہ e9 آتا ہے left side پہ آپ e11 کی طرف جاتے ہیں کتنا اچھا ان لوگوں نے یہاں پہ یہ set up بنایا بہت ہی پیارا اچھا اب ہم یہ لوگ towards جا رہے ہیں جی left e11 والی side پہ ہم جا رہے ہیں گولڑا شریف ہاں جی اسلامباد میں ایک تو جو امام بارگاہ ہے بریمام سرکار کی جو جگہ ہے وہ اور ایک گولڑا شریف یہاں پہ جو بھی دوسری سٹی سے آتے ہیں وہ ایک دفعہ ضرور وزٹ کرنا جاتے ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں گے وہ اپنے اس سے کہنا چاہیں گے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے تو پلیز یہ سب کومنٹس میں مت کی کہ ہر ایک کی اپنی ہے ہاں میں یہ ضرور مانتی ہوں کہ یہاں پہ جا کے ایسی جگہوں پہ جا کے آپ کو دعا نہیں کرنی چاہیے باقی آپ وہاں پہ جا کے فاتحہ پڑھیں اور اس جگہ کو وزٹ کریں تو there is no harm in it اینیویز جی ہم جا رہے ہیں اور یہ دیکھئے کہ یہ اس وقت کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے اسلامباد میں ابھی ہلا کہ ہم لوگ ایوننگ میں ہی مطلب ارلی ایوننگ ہے ساڑھے تین چار بجے کا ٹائم ہے ہم لوگ جا رہے ہیں اور دیکھیں اس طرح سے دھوپ ہے جیسے کہ سمرز میں ہوتی ہے تو اسلامباد کا موسم تو جی بہت اچھا ہو گیا چینج ہو گیا ہے میں پچھلے ایک دو ولوگ سے آپ کو بتا بھی رہی ہوں تو جی آپ نے جانا کسا سے آپ نے بلکل سٹریٹ روڈ جو ایلیون کی طرف جہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ مارکیز وغیرہ ہیں ان سب کو کروس کر کے بلکل اینڈ پہ جو ٹرن آئے گا رائٹ آپ نے وہاں سے لینا ہے اچھا اس کی ایک پہلے بھی ٹرننگ آتی ہے وہاں سے مت جائے گا جی وہ راستہ تو بہت ہی خراب ہے تو جو بلکل اینڈ پہ رائٹ ٹرننگ آتی ہے وہاں سے جائے گا میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں جہاں پہ اس طرح سے ایک بورڈ لگاوا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ لکھا بھی ہے گولڑا شریف یہ دیکھئے جی یہاں سے آپ نے رائٹ ٹرن کرنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ذرا رشی ایریا ہے تو آپ نے پلیز تھوڑا سا کیفل ہو کے ڈرائیف کرنی ہے اور بہت سارے لوگ یہاں پہ بہت ساری بلیفز کے ساتھ آتے ہیں وہی والی بات ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے یہاں پہ اور بریمام سرکار کے دربار پہ میں وہ بھی آپ کو جلدی وزٹ کراؤں گی وہاں پہ بھی انشاءاللہ میرا پلان ہے جانے کا تو جو لوگ نہیں کبھی یہاں پہ آئے یا دوسری سٹی سے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آج ان کو ایک تھوڑا سا اوورویو دوں گی وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہے کیا ہے اندر سے اور جو پرسنلی وزٹ کر کے ایکسپیرینس ہے وہ تو ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن سٹیل I'll try my level best کہ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں کا اوورویو دے سکوں تو جی ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اس طرح سے تھوڑا سا آپ کو سلو چلنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی سپیڈ بریکرز ہیں پھر یہاں پہ بائکس اور سزوکی کیونکہ یہ انٹرنل ایریا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو کیفل ہو کے چلنا پڑتا ہے اور یہاں پہ بہت ساری جی دکانے بھی ہیں فارمیسی کی گوشت کی کپڑوں کی ڈیفرنٹ یہاں پہ سیٹ اپ بنا گیا تو آپ انجوائی بھی کریں گے کیونکہ اسلامباد میں جتنی خاموشی اور جتنا سکون ہوتا ہے یہاں پہ آکے آپ کو تھوڑا سا الگ فی لیک آتی ہے تو جی یہ بالکل یہاں پہ آپ آکے یہاں سے لیفٹ ہوں گے تو دربار شروع ہو جاتا ہے رائٹ سائٹ پہ بھی پورا آگے وہ جو میں نے آپ کو دوسرا راستہ بتایا وہاں سے آئیں تو بھی دربار کی انٹرنس ہے لیکن وہ تھوڑا سا اس سے بھی زیادہ برا وہ راستہ ہے اور کافی وہ اندر جانے کے لیے آپ کو دربار کے کافی وہاں سے چلنا پڑتا ہے اور وہ کافی ایک لمبا وے ہے یہاں سے آپ آئیں تو یہ دیکھیں یہ ساری جو رائٹ سائٹ پہ وال ہے یہ ساری دربار کی ہی ہے یہ سارا ایریا وہ دیکھئے یہ سب وہیں سے ہے وہیں کا ہے یہاں پہ جو اس طرح سے لوگوں نے بیریئرز بھی رکھے ہوئے ہیں یہ اسی لیے رکھے ہوئے ہیں کہ جب یہاں پہ جلوس ہوتا ہے یا برسی ہوتی ہے اورس ہوتا ہے تو یہ سارے پھر یہ بینی بیریئرز کو یوز کر کے راستے وغیرہ جو ہیں وہ بلوک کر دیے جاتے ہیں یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ شاپس کے ساتھ ہی آگے ایک پارکنگ ایری ہے لیکن ہم نے تھوڑا سا شاپ ویسے تو وہ روکنے نہیں دیتے لیکن ہم نے ایک شاپ والے کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں زیادہ دیر نہیں لگے گی تو اگر آپ ہمیں یہی پہ گاڑی پارک کرنے دیں تو اس نے کہا کہ جی جی بالکل پارک کر دیں یہ رائٹ سائٹ پہ جو ہے نا یہاں سے جنٹس کی انٹری ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور لیڈیز کی انٹری وہ ادھر آگئے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ بھی تو یہاں پہ ہم لوگ نے لیفٹ سائٹ پہ گاڑی پارک کی اور یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پورا اس کا باہر کا اوہر ویو ہے یہاں سے وہ دیکھ رہے ہیں آپ جو رائٹ سائٹ پہ جو بیریئرز بنے ہوئے ریڈ اینڈ بائٹ یہاں سے جنٹس کی انٹری ہے وہ وہاں سے جا سکتے ہیں اور یہاں سے لیفٹ سائٹ سے جو ہے وہ لیڈیز کی انٹری ہے اور یہ دیکھیں لکھاوا بھی ہے یہاں سے جی اندر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا ہے کیسے ہے یہ دیکھیں میں بہت عرصے بعد یہاں پہ آ رہی ہوں بہت ہی عرصے بعد مجھے تو یاد بھی نہیں میں لاسٹ ٹیم کب آئی تھی بہت چھوٹی ہوں گی جب آئی تھی اور اندر میں نے سارا وزٹ کیا تھا شاید بیس اٹھارہ بیس سال ہو گئے ہوں گے بہت چھوٹی تھی جب یہاں پہ آئی تھی یہاں پہ رہ کے بھی کبھی بہت کامی چکر لگتا ہے تو میں نے اچھا اپنے جوتے یہاں پہ جو گارڈ بیٹھے ہوئے تو ان کے پاس یہ اتار دی ہے حالانکہ یہاں پہ اور کوئی جگہ نہیں تھی چاہاں میں رکھے جاتی تو انہوں نے کہا ٹھیک آپ اتار جائیں یہاں پہ یہ دیکھیں جی اندر اس طرح سے سارا سیٹ اپ ہے پنکھے لگے ہوئے ہیں لائٹس ہیں یہ اس طرح سے ان لوگوں نے ڈیکوریشن لگائی ہوئے ہیں یہ اٹھس وغیرہ کے موقع پہ لگتی ہے پھر جب لگاتے ہیں تو میں خالصے پھر کوئی اتارتا نہیں ہے اس کو لگی رہتی ہے اور بس پھر شاید چینج ہی ہوتی ہوں گی اور فرش بہت تھنڈا تھا اس طرح سے جو لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں وہ یہی پہ بستر ڈال کے سو جاتے ہیں اور کوئی یہاں پہ اس طرح سے منع نہیں کرتا آپ کو لیٹنے سے یا سونے سے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کوریڈورز ہیں یہ رائٹ سائیڈ پہ جو دروازے ہیں یہاں سے انٹری نہ تو کسی کی ہے نہ آئیڈیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں شاید ان کے رہائش ہو یا اندر اور کچھ جس طرح کہتے ہیں ان کا آستانہ وغیرہ ہو یہ ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ یہ ہے جی پیر نصیر الدین صاحب کی قبر یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں اور پھر وہ لوگ یہاں پہ فاتحہ خانی کرتے ہیں میں آپ کو اس کو دوسری سائیڈ سے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے فلی کارپٹڈ ہے پنکھیں لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی اچھی اندر اس کی نقشوں نگاری ہوئی ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو کیمرہ کوئی جسٹیفائی کر سکے اس چیز کو تو آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں چھت پہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت اور اچھا کوئی اس طرح سے رش نہیں اور اس کے دنوں میں بہت رش ہوتا ہے ویسے بڑا پور سکون تھا جب ہم لوگ جس ٹائم پہ گئے اور بہت ہی سکون سے آپ آرام سے پھر سکتے ہیں کوئی رش نہیں ہے کوئی شور نہیں تھا بہت اچھا فرشتہ تھنڈا اتنا پور سکون تھا یہ دیکھیں جی رائٹ سائٹ پہ بھی اس طرح سے پورا کوریڈور ہے دروازے وغیرہ بند ہیں یہ شاید دورس کے دنوں میں کھلتے ہوں جب لوگ زیادہ ہوتے ہوں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لئے وہاں سے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں وہاں سے بھی سیڑھیاں وہ نیچے جو جا رہی ہیں وہ شاید جو ہے ایک انٹرنس جو میں نے آپ کو دوسرا راستہ بتایا تھا اس سے یہ دیکھیں جی اتنا کھلا سہن یہ دیکھیں پنکھے لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں سفید جو ہے وہ ماربل یوز ہوا ہے اور صفائی اتنی کہ آپ کو بالکل زیرا کوئی ڈسٹ کچھ گندگی کچھ بھی نظر نیچے نہیں آئے گا اس کو صاف ستھرا جو لوگ ہیں وہ خود بھی تھوڑا خیال کرتے ہیں یہاں پہ آکے کہ گندگی نہ ہی مچائی جائے یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی کھلا سہن ہے یہاں پہ بھی کچھ قبریں ہیں دیفنیٹلی جو آپ کے پیر نصیر الدین صاحب کی ہی فیملی میں سے جو آگے وہ سلسلہ چلتا ہے انہی میں سے بہت سے ان کے بزرگ یا ان سے بعد جو بھی ہیں انہی کی قبر ہے دیفنیٹلی عورتوں کا یہاں پہ اندر جانا منع ہے ورنہ میں اس کو کلوزلی کیپچر کر کے آپ کو نام دیکھ کے بتاتی ہے آپ کو ایکسپلین کرتی لیکن میں نے یہی پہ باہر سے ہی ہر قبر کے اوپر فاتحہ پڑھ لی یہاں پہ لکھا وہ بھی ہے کہ عورتوں کا اندر جانا منع ہے جو کہ میں بھی آپ کو آگے چل کے دکھاتی بھی ہوں یہ دیکھئے اوورویو تو اب یہ میں وہاں سے آگے چل رہی ہوں یہ دیکھیں اتنا بڑا سہن ہے یہ سب دیکھیں یہ سب جب میں نے آپ کو بتایا نا کہ عورت کے دنوں میں تو یہاں پہ دل دھڑنے کو جگہ نہیں ہوتی جیسے کہتے ہیں نا تب یہ ساری جگہ جو ہے وہ اوپن کر دی جاتی ہے جو بند دروازے ہیں وہ بھی تاکہ لوگ ایسی لی اکومنٹیٹ ہو سکیں زیادہ کچھ بھگ دھڑ نہ مچے اور یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لوگ اندر لیٹے ہوئے ہیں آرام کر رہے ہیں جھاڑو دیں گے بہت ساری لوگ بہت ساری طرح کی منت مانتے ہیں یہ رائٹ سائٹ پہ پانی پینے کے لیے ایک کولر ہے اور آگے واش رومز وغیرہ ہیں وضو کرنے کے لیے اور یہاں پہ بھی ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا ہمارے بچپن میں ہم پڑھتے تھے ہاؤز ایک چھوٹا سا پانی کا طلاب سا وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور کچھ لوگ جو آدمی ہیں ان کے لیے یہاں پہ وہ رکھے ہوئے ہیں چھوٹی سی سیٹنگ کہ وہ یہی پہ بیٹھ کے وضو کر سکتے ہیں جیسے کہ وہ ایک سامنے لڑکا کر رہا ہے یہ دیکھئے جی اور پانی ماشاءاللہ اتنا صاف ستھرا ایک پتہ نہیں ایک دن کا نہیں صفائی کا بہت خیال یہاں پہ خیال رکھا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی جی یہ جو رائٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پانچ دروازے یہاں پہ بھی اندر کچھ قبریں تھیں کچھ جو لوگ آتے ہیں وہ ہر قبر پہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ وہاں پہ جا کے فاتحہ پڑتے ہیں کچھ لوگ اپنی ورنتیں مانتے ہیں یہ دیکھئے جی آپ کو شاید یہاں سے اب آئیڈیا ہو کہ کس قدر خوبصورت ان لوگوں نے اس کو بنایا ہے اور صاف ستھرا بھی رکھا ہے کلرز کو فیڈ نہیں ہونے دیا اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پہ بھی اندر میں نہیں گئی میں نے بس یہی سے فاتحہ کر لی تھی اور بس اب یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو اس کا اوورویو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھیں اور یقین جانی ہے یہاں پہ آکے اتنا سکون ملا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اچھا یہاں پہ عورتوں کی ایک الہدہ جگہ ہے جو کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں مرد تو اس طرح باہر سے نماز بھی پڑھ رہی ہیں اندر بھی جا سکتے ہیں لیکن عورتوں کے لئے صرف ایک ہی جگہ بنائی گئی ہے اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عورتوں کا جانا منع ہے تو یہاں پہ لکھ کے انہوں نے لگایا ہوا ہے کہ جی یہ دیکھئے یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کا اندر جانا منع ہے تو یہاں پہ ایک انہوں نے روم بنایا ہے جہاں پہ عورتیں اندر جا کے سورہ یاسین قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں نماز پڑھنے کا وقت تو نماز پڑھ سکتی ہیں یہاں پہ اس طرح سے یہ دیکھئے یہاں پہ قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں سورہ یاسین وغیرہ سب بہت رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے جی اور اس طرح سے یہاں پہ بھی اندر ہیں اس طرح سے تین قبریں ہیں جن کے لئے آپ یہاں پہ بیٹھ کے فاتحہ خانی کر سکتے ہیں ان کے میں نے یہاں پہ بس فاتحہ کی اور باہر آگئی اور یہاں سے میں نے کہا میں آپ کو دکھاتی ہوں جو میں آپ کو اس وقت کہہی تھی کہ اس قدر خوبصورت اور کھلہ ان لوگوں نے یہ بنایا یہ دیکھئے یہاں سے یہ دیکھئے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو جو بھی آنا چاہتا ہے دوسرے سیٹی سے وہ ایک دفعہ یہاں پہ وزر جو اپنی آنکھوں سے آپ وٹنس کریں گے یا جو سکون ملتا ہے وہ کیپچر نہیں ہو سکتا خیر جی باہر آئے تو یہاں یہ سامنے اس طرح سے شاپس ہیں اور ان سے آپ کو مختلف چیزیں جو مل جاتی ہیں جیسے کہ آپ نے چادر چڑھانی ہو تسبیح لینی ہو جائے نماز لینی ہو ٹوپی لینی ہو نماز والی یہ اس طرح سے نیاز کے لیے آپ کو جو یہ مکھانے ہیں ڈرائی فروٹ ہیں اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں نمکو وغیرہ ہیں کچھ بچوں کے ٹوائز ہیں بہت ورائیٹی یہاں پہ سامنے اتر وغیرہ یہ سب ان چھوڑی چھوڑی شاپس سے آپ کو مل جاتے ہیں انگوٹیاں ہیں جو کہ لوگ لیتے ہیں چھوڑیاں ہیں منت کے لیے لیتے ہیں تو یہ یہ جو بھائی ہیں انہوں نے ہمیں اپنی دکان کے سامنے گاڑی کھڑی کرنے دی تھی یہ بس یہ تھا آج کا ولوگ اگر پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا کیپ سپورٹنگ اور اسی طرح سے پلیز ویڈیوز کو دیکھتے رہیے آپ کی کومنٹس کا انتظار رہے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں جی اللہ حافظ